موسیقی گوڈ مارننگ اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی host حلیمہ ظلفکار اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نجمہ ساکر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور پیاری سی صبح میں آپ کو ویلکم کہیں گے خواتینوں صاحب کسی بھی کام کو سرانجام دینے میں محنت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لگن کوشش اور موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے اور جب یہ موٹیویشن آپ کی خواہشات بن جائیں تو پھر ان تک کا سفر اور ان تک کی محنت بہت دلچسپ ہو جاتی ہے آج ہم اسی ہماری محنت ہماری کوشش اور ہماری خواہشات کے اوپر بات کریں گے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری سے جو شخصیت موجود ہیں وہ بلکل relevant to the topic ہیں میرے ساتھ موجود ہیں رزا احمد سکھیرا صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے رزا احمد سکھیرا صاحب کافی عرصے سے میڈیا کے ساتھ خود بھی منسلک ہیں مہر سماجی امور بھی ہیں اور اب کافی یونیورسٹیز پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے within campus میڈیا جو ہیں ان کو امرج کرنے میں کافی زیادہ سہولیات بھی فرام کرنے اپنی expertise دے رہے ہیں تو ہم سر بہت شکریہ گزاریں گے آپ نے وقت نکالا شکریہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہم چیز سنتے ہیں محنت کی محنت ایک الگ topic ہے پورا اور خواہشات ایک الگ topic ہے تو ہم نے ان کا امتزاج کیا کہ آج اس پر بات کی جائے کیونکہ کوئی بھی خواہش جو ہے وہ محنت کے بغیر نہیں ملتی تو ہم ایک چیز سنتے تھے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ آپ نے خواہشات کی بات کی اور محنت کی بات کی اور یہ جو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ یہ زیادہ اس خواہشات کے سیگمنٹ میں آتا ہے اور دونٹ ٹاپک اس لیے بہت اچھے ریلیٹڈ ہے کہ آج کے دور میں اور آج کے کمپلیکس دنیا میں خاص طور پر ان خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کا فیکٹر امرج ہو رہا ہے ایک او طرح ہے کہ دل سے محنت کرنا ہے اپنے پرسنالیٹی سے لائن کسی چیز کے پر کام کرنا اور یا اکثر جو سلاسفیکل اپروچ لی جاتی ہے کہ میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں اور میں نے اس لائن کو پر محنت کرنا پہلے تو اسے ڈھوڑنا اور پھر اس پر محنت کرنا اس سب سے ہٹکے وہ خواہشات کے فیکٹر کو اسے انسینٹیوائز کر کے نہ ٹاپ پر رکھے اور اس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے انکلوڈنگ آپ کو مجھے اور ہم سب کو اچھا خواہش اصل میں ہے کیا اور کیا یہ کبھی مکمل ہوتی ہے پوری ہوتی ہے یا ہمیشہ بس خواہشیں ہی رہتی ہیں تبدیل ہوتی میں نے دیکھی ہے جو میرا اپنا پرسنالی ایکسپیننس رہا ہے لیکن وہ جو محنت والا فیکٹر ہے اسے اگر ہم انیشیئر کریں مولانا روم کا کوٹ میں ہر جگہ پر کہتا ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ خاک روک ہو اور اس کا کام صرف اپنی جھاڑو سے اور اس جگہ سے صفائی کا ہو اور وہ لیکن صفائی ایسے کر رہا ہو کہ پوری کائنا چھوڑ کے اسے دیکھیں اور جسٹیفائی کریں کہ میرا پیدا ہونا بے شک یہ اس کام کے لئے ہے لیکن اس کام کی اہمیت ہے یہ جو چھوٹا چھوٹا فیکٹر ہے یہ جو پروچ ہے اس محنت کی طرف اس چیز کو پرویٹائز کرنے کی طرف یہ جب ہم بیرونے با مالک جاتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی کارنومی اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر پروفیشنلی ڈیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہوتل میں گئے ہو اور اس کو کمرے کو صفائی کرنے والا اس دل لگی کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ آج میں صرف یہی کام کرنے کے لئے آئے ہیں اور جی رسیپشن پر آپ کو رسیو کرنے والا ہے جسے پتہ ہے کہ آپ دو یا تین کونیکٹنگ فرائنٹس لے کے ٹونٹی آرز ٹو آرز تو اس نے آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور رات کو دو بجے تین بجے بھی آپ کو روم میں فسیلیٹیٹ کرے گا ایمانداری اپنی پیشے کے ساتھ اور اسے محنت کا فیکٹر اس نے الائن کیا ہوئے کہ میں نے جسٹیفائے کرنا ہے محنت کیا ہوتی ہے میرے خیال میں تو میں اس ہی بات سے سٹارٹ کروں گا میں کبھی کبھی لیگیس دیکھتا ہوں ریڈیو پاکستان کے ساتھ ساتھ جانا اس ہی چیز کو اس کے لئے اپنے میڈیا کو لیس کو دیکھتا ہوں کہ ان کی ٹیچنگ میں کیا فرکار ہے تو یہ لیگسیز ریڈیو پاکستان سے لے کے ہمارے پچھلے جو اسٹیٹوشنز ہیں پچھلے ہمارے پبلک پیویٹ ادارے تھے جو ساٹ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں جنوبی کوریا کو لیڈ تھی یو ای کو لیڈ تھی دبائی کو بنانے میں ہلپ آؤٹ کیا اور ادھر جو لوگ بیٹھے تھے جو پرسنالوجس بیٹھے ہوئی تھی ان کی محنت کا فیکٹر یہ تھا وہ نیچے نائب کافت سے لے کے اوپر تک ہر لوگ اپنی نوکری پہ جو صبح نو سے دو بجے تک یا نو سے چار بجے تک پانچ منٹ پیکا تھے ایک تو وہ ان کی تنخواہیوں سے حساب سے ایکانومی کے ساتھ پہ ٹھیک تھیں اور دوسرا وہ جسٹیفائی کرتے تھے اب یہ محنت کا فیکٹر ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتا تھا ابھی ریفنڈی میں ایک افریکان ملک میں گیا ہوں اور اتر آپ کو دیکھنے کو ایک جو جوان لوگ ہیں صرف وہ ملتے ہیں آپ کو بڑی عمر کا بندہ دیکھنے کو بہت کام دلتا ہے وہاں جنو سائٹ بہت زیادہ وہاں روانڈا کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اس جنو سائٹ نے وہ ایک سیکلوجیکل امپیکٹ اس ملک کے اوپر چھوڑا کہ ہر مہینے کے ہر مہینے کا جو آخری ہفتہ ہے اس کو پورا روانڈا انکلوٹر روانڈا جو صدر ہے پریزیڈنٹ وہ گلیوں میں ہوتے ہیں اور اپنی گلیاں صاف کرنے ہوتے ہیں میسیج چھوڑنے کے لیے کہ ہم نے اپنی جو اکانومی ڈیویلپ کرنی ہے ہم نے جو اپنی نیشن پیلنگ کرنی ہے اسے دوبارہ کھڑا کرنا ہے اس میں ہمیں یہ فیکٹر چاہیے مہنت کا اور اس میں کوئی سکریٹس کو نہیں انوالڈ ہوگی اچھا یہ مہنت کی ہم نے بات کی تھی تو مہنت میں ایک اور چیز آتی ہے میں نے یہ سنی تھی اس کو آپ ریلیٹ کس طرح کریں گے کہ مہنت فیزیکل مینٹل اور سپیرچول یہ تینوں چیزوں کو ملا کے بنتی ہیں جو اپنے بات کے خواہشات کے حالے سے بھی دفرا حلیمہ بات کر رہی تھے خواہشات اور مہنت اور صبح سے شام تک ایک سفاف لائف میں ایک سرکس میں اس خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسے اٹین کر لینا ہے لیکن نہیں دے رہی نہیں دے رہی پھر آپ نے جو بھی بات کی ہے پھر آپ نے جو بھی بات کی ہے اور دوسرا آپ نے فیزیکل اور مینٹل فیزیکل اور مینٹل فیزیکل اور مینٹل اپروچ کی بات کی ہے کمبر سامن آپ کے پروچ ہے یہ تو ان تین چار چیزوں کو سے حاصل کرے گی نا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جیپان میں میکسیمم سوسائٹ ریٹس ہیں انتر انفلیشن تو ہے لیکن وہ جو دپریشن سکینڈینین کنٹریز میں اور ونٹرز میں نظر آتا ہے اور ہمارے اپنے کولیگز ہمارے اپنے رشتے دار بہنرائی توست ہباب جو چھوڑ کے پانچ آٹھ سال میں خواست ہو کے دس سال میں خواست ہو کے ملک کو بھاگتے ہیں وہ کیا فکرز میں درہی ساتیسفیکشن کے نہیں ہیں اس طرقل جو ہمیں کرنے پڑھیں اور کو نہیں کرنے پڑھیں تو ریسنلی میرے باست کا کیسا جو میں نے بہت جگہ بھاگت کی ہے اسی وجہ سے آئے ہیں کہ آپ کو سرٹن پوائنٹ جا کے آپ کو سرٹن پوائنٹ جا کے آپ کو سرٹن پوائنٹ آپ کو سرٹن پوائنٹ آپ کو سوبر سے شام تک بہت ساری چیزوں سے ایک چھابری والے سے لے ہر بندے سے ایک متھا لگانا اور اپنا متھا نکل آگے شام کو گھر جانا یہ ایک چیلنجنگ لائف ہے جب سب کچھ کورڑ ہے آپ کے بچوں کی پڑھائی کورڑ ہے آپ کی صحت کورڑ ہے تو اس کے بعد دو تین چیوے رہ گئیں اچھا پرائیورٹی کیا آپ نے بات خیتی تو کیسے آپ کو پتہ لگے گا یہ آپ کی پرائیورٹی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا ultimate goal ایک ہوتا ہے لیکن for time being کسی فن کے لیے وہ اس goal کو بھول جاتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ان کی پرائیورٹی ہونے چاہیے اس کا مرے خیل میں alternate road ہونا چاہیے تھا میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا اور ایک بہت سینئر اور افیشل نے بات کی کہ basically پچھلے وقتوں میں جب پچھلی societies میں کھیل کورڑ کے حوالے سے even کہ آپ کی جو social boundaries ان سے ہٹ کے بھی جو کام ہیں ان کے لیے specific time lines ان کے لیے ایک تحزیب بتائی گئی تھی کہ آپ نے اسی تحزیب کی دارے میں مجھے ایکسرسائز کرنی ہے اور ویسٹ اس طرح کر رہا ہے انہوں نے کھیل کا وقت انہوں نے کام کا وقت انہوں نے فیملی کا وقت اس کو اسی طرح پرسو کرنے کے کو انفرس کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ نہیں کر پاتے تو ڈیسائیڈ it like just like Bill Gates and Melinda Gates recent case ہمارے سامنے ہیں بکوز آپ وہ priorities اتنے clear ہیں کہ ہماری social demands ہماری personal demands ہماری cultural demands ان کا یہ balance ہے اگر آپ فلفل کر پا رہے ہو تو ٹھیک ہو نہیں تو آپ اپنے status چینج کر لو یہ clarity ہے اور یہ option شاہد ہمارے پاس ہمارے موشنوں میں نہیں ہے جو economic challenges ہم face کر رہے ہیں جو struggles ہم face کر رہے ہیں بات ہے کہ ہمیں کافی چیزوں سے ڈیل کرنے پڑتی ہے ہم لوگ اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے کیونکہ ہمیں اس سے بھی ڈیل کرنے ہیں السلام علیکم ویوز میں ہم عمرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام Personal Grooming ویوز آج ہمارے ساتھ آج ہم بڑا انٹرسٹنگ سا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کی جونری ڈیزائنس سے اور ان کی جونری سے تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ برائیڈل ٹرینڈز یا شادیوں پہ جو آج کل ٹرینڈز ہیں وہ کتنے چینج ہوئے ہیں جونری میں کپڑوں میں تو چینج ہوتے ہی رہتے ہیں جونری میں جو ہے وہ کتنی چینجنگ آئی ہے کیا کیا نئی چیزیں انٹردیوز ہوئی ہیں ہمارے اس ٹائم پہ جونری میں کیا کیا امپروومنٹس آئی ہیں اور آج کل کیا چل رہا ہے ہم ستارٹ لیتے ہیں مہندی سے تو مہندی پہ پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا نورمالی یہ چل رہا تھا کہ ایرنگ وغیرہ کر لیں کچھ ٹائم پہ فلاور والی جولری بھی چل رہی تھی لیکن اس ٹائم پہ کندن بہترینڈی ہے پرابل برائیڈ جونس ہی ہیں وہ پرابل کہتے ہیں ہمارے نیک پیسیز ہوں ایرنگز ہوں ٹیکہ ہو ہم نے پرابلی ایک لکھ کو ایک بڑا ایوینٹ ہے اس کو مہندی کو بہت بڑا ایوینٹ بنا دیا گیا پہلے پہلے پھولوں کی جولری سے بھی چل جاتا تھا لیکن اب لوگ کندن پہ آگئے ہیں اور مہندی پہ ابھی کچھ ٹائم چل رہی تھی ماتھا پٹی بڑی سی ماتھا پٹی ہے ماتھا پٹی پہننے ساتھ کچھ کانوں میں پہن لے ایک پیس کچھ اور بھی سکتے ہیں ماتھا پٹی پڑی ہے ماتھا پٹی پڑی ہے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو کہ ماتھا پٹی ماتھا پٹی ماتھا پٹی پڑی جاتی ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے لڑکیوں کو خریدتے ہیں میں پہلے بھی جتنے بھی چینل کے لئے میں نے اپنے چینل کے لئے میں نے اپنے چینل کے لئے دیکھیں ہم لوگ فالو کر رہے ہیں اس سیلیبرٹی نے کیا اب ہم نے بس اس کو پہننا ہے میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا آپ اپنے فیچرز دیکھیں آپ اپنا فیس کٹ دیکھیں آپ اپنا فور ہیڈ دیکھیں آپ پہ کیا اچھا لگتا ہے میک اپ کرتے ہوئے مجھے یہ بہت پرابرم ہوتی ہے جیولری بہت بڑی بڑی لے لیتی ہیں لڑکیوں فیس اگر آپ کا چھوٹا ہے آپ کا ماتھا پٹی آپ اپنے ماتھے کے دیکھتے ہوئے فیچرز دیکھیں اگر ان کے فیچرز اتنے پتلے سے وہ اتنا زیادہ لوٹ کر لیں گی تو وہ خود کدھر جائیں گی وہ پھر بیک اپ کیا ساری چیزیں چھپ جاتے ہیں جن کے تھوڑے فور ہیڈوں ان کے فیس پر یہ چیز ماتھا پٹی جو آج کل چوڑی چل رہی ہے یہ اچھی لگتی ہے اگر آپ ماتھا پٹی کو سکیپ کریں تو آپ کو اس سٹیٹمنٹ بڑا جھومر لگا لیں کیونکہ اس نے یہ دیکھیں آج کا سٹیٹمنٹ جھومر بہت ان میں ہم شو بھی کر رہے ہیں کیا ٹرینڈ میں یہ سٹیٹمنٹ جھومر جب آپ ایک سائٹ پر لگا لیں گے تو آپ یہاں کا لوڈ یہاں پہ آجائے اور آپ اچھی لگیں گی یہ اچھا پوائنٹ جب آپ نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کا ماتھا چھوٹا ہے تو آپ ماتھی کو کور کرنے کی وجہے سائٹ پر لگا سکتے ہیں وہ آپ کا شوک بھی پورا ہو جائے گا دیکھیں ہم لوگ فالو کر رہے ہیں اس نے پہن لیا اس بلوگر تو اس بلوگر نے پہن لیا تو یہ تو بہت اچھا ہے تو آپ کی طرف ہو جائے وہ اس کو اچھا ہی بھی رہے ہیں تو آپ کو متحمق بھی رہے ہیں اور میرا خواہل سے جولری آپ کی لوگیں بنا بھی دیتی اور بگاڑتی بھی بکر لے تو آپ کی فیسے کی بھی لیتے ہیں درس کتنا ہیی نبھیی جولری بھی نہیں ہی یا آپ کی فیسے کے بھی نہیں گے تو آپ کی صحیحی لکھ برباد ہو جائے جولیری بہت ملتا ہے یہ بھی ایک ہے کیونکہ اجان شوکتہ This cũng تو اگر جنگی ترینڈی اگر ریڈ ہے اس کے ساتھ گرین پینا جا رہا ہے اگر سلور کی ٹون میں پیسٹوس کلرز میں جاتی ہے ولیما کے لئے تو آپ کے پیسٹوس کلرز ہیں تو آپ سلور ہے سلور کے اوپر کچھ بھی ڈارٹ ٹون کا کچھ پینا جا رہا ہے پہلے کیسے آپ میچنگ ہوگی تو آپ میچنگ نہیں کنٹراست جا رہا ہے میں خود بھی جب میری آوٹلیٹ پہ مجھے لوگ وزرٹ کرتے ہیں میں نے کہتا ہوں کہ آپ اس کو نہیں اس پہ جائیں جب آپ کے دریس سے نظر آئے جس پہ آپ نے انویس کیا ہے پھر آپ جو جولری پہ انویس کر رہے ہیں وہ بھی نظر آئے لیکن ہم لوگ انویس کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہ میچنگ کریں تو ساری ایک چیز ایک ہی کلنگی پر ڈال ہو جاتی ہے اور یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے آپ کی ہر چیز ہر دیزائنر کی جو کرییٹیوٹی ہے وہ نظر آئے میک اپ دکھائیں جولری والے اپنے جولری دکھائیں اور ایک برائیٹ جو ہے کمپلیٹ ایک قسم کا پروڈکٹ بن جاتا ہے وہ آپ کا سب چیزیں آپ کی پیزنٹ کر رہی ہیں کچھ ٹرین پہلے یہ چیزیں نہیں تھی اب جب سے سوشلائز ہوئی ہے انسٹریگرام اور یہ سارے جتنی اپس ہیں اس کے وجہ سے خود سے بھی لوگ بہت اویر ہیں کہ ہم نے یہ چیز پسند کی ہوئی ہے ہم نے پکچرز اٹھائی ہوتی ہیں کہ میرا جوڑا ایسا ہے تو میں نے ایسی جولری پسند کی ہوئی ہے تو اس سے ایک اچھا لگتا ہے کہ چلے انہیں اٹلیس ہمیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے اویرنیس بہت زیادہ دیا ہے پہلے تو اگر کسی نے کوئی ٹرینڈ فالو کیا تو وہ انہی تک رہتا تھا وہ گھر تک رہنا یا ایک پرٹیکولر فیملی میں رہنا لیکن اب یہ ہے کہ آپ چونکہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان میں ڈیزائر پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی جولری بنائیں اچھا آپ بتائیں کہ مہنڈی پر کیسے ٹرینڈ چل رہے ہیں دو طرح سے کلائنٹ ڈیل کی جاتا ہے ایک کندن میں چلتے ہیں جیسے میں نے ابھی کشکی یہ دیکھیں یہ بہت پیارہ دیکھیں یہ کندن ہے یہ کندن ہے یہ بہت انہی ہے بہت انہی ہے اور اس کی بیگ پر بھی اگر اس کی بیگ پر بھی مینہ کاری ہوئی ہوتی ہے اچھا یہ دورہ طرف سے پہن سکتے ہیں پہن تو سکتے ہیں مالا کو ضرور کیونکہ ایرنگ وغیرہ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ اس کی بیس کولیٹی میں جس کی بیگ پر بھی مینہ کاری ہوئی ہے مالا سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جیسے ہم ہم نے ہیری کے ساتھ پروگرام کیا تو ہم یہ دسکس کر رہے تھے کہ شرٹ بہت ہیوئی ہوگی تو ہم بہت زیادہ مالا مت پہنے میں یہ اچھی چاہتے ہیں مالا کو سکپ کر دیں اگر آپ کے براد نیک لائن ہے اگر آپ کی نیک لائن دیپ ہے تو آپ بڑا بڑا پیس پہن سکتے ہیں اس کو بڑا کر لیں اس سے بھی بڑے چلیں اگر چولی پہ کام ہے تو آپ دیکھیں ہم لوگوں نے دوسروں کے بجڑ میں بھی آنا ہوتا آپ مالا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں شوٹس ہوگا دیکھیں ہم لوگ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بھی کافی کام کیا شوٹس پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے شوکیس کرنا ہوتا تو اگر ہم کسی بھی کلائنٹ کو دیل کر رہے ہوتے ہیں ایک سوسائیٹی پہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کا بجڈ نہیں بن رہا ہوتا ان کے بجڈ کو اس کی ہوتا ہے کہ اگر چولی پہ کام ہے مالا سکیپ کر دیں سکیپ کر دیں ہم ایدھر انویس کر لیتے ہیں اس کو سکیپ کر دیں لیکن ایردن آپ کے ساتھ ایک ساتھ لکا رہی ہوتا ہے منیمال جیوری بھی آپ کو بڑی کلاسی لوگ دیں سکتی ہے ضروری نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ پہن لے بلکہ بہت زیادہ پہن لے بہت زیادہ پہن لے بہت زیادہ پہن لے بہت زیادہ پہن لے دیکھیں کم پہن لے اچھا پہن لے اور پروپرلی بس سٹائل ہو دیکھیں آپ نے ہیری کے ساتھ کیا وہ تو ہائی سٹائلیس دیکھیں ہم لوگ سٹائل کرنا کسی بھی چیز کو یہ کپڑے ہیں اس کو کیسے سٹائل کیا یہ میک اپ ہے اس کو کیسے ہیری کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں سٹائل کرنا ہے کم بجٹ میں سٹائل کرنا اور آپ اچھے لگیں ہمارا تو کام ہے آپ کو ویرنس دینا اور ہم آپ کو ٹیپس ایسی دیتے ہیں کہ آپ اپنی لک خود کریئٹ کریں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ فالور مت بنیں بلائنڈ فالور مت بنیں آپ کریئٹ کریں ترینڈر بنیں اور اپنی لک کو دیکھتے ہوئے جیسے بڑے جھمکے چھوڑا 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 جیسے ابھی ہمارے پاس کوئی جمکا بھی نہیں ہے ایرنگ یہ ہے اچھا اس کے ساتھ یہ بڑا بیلنس آپ کا دیکھیں نا یہ ایرنگ بڑا ہے تو ساتھ بے بیلنس سیٹ ہے بس اپنے یہ دیکھنا ہے اس کے ساتھ یہ تیکہ زیادہ بڑا نہیں ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی لک کو سوچ سمجھ کے ڈیسائید کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے جولری کی پرچیزنگ کریں بجٹ کے اندر بھی رہیں اور اپنے سٹائل کو بھی کمپرمائز تو ای ہوپ کہ آپ کو ہماری ٹپس پسند آئی ہوں گی اور پرگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نیکس پرگرام میں دوبارا ہیں گے آپ نے بوت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی رکھیں چلتے ہیں اپنے ٹپک کی طرف میں آپ سے پوچھوں گی کہ موٹیویشن اور موٹیویشن کیا ہے پہلے موٹیویشن کے بات کر میں ہمارے ہاتھ میں یہ سمارٹ فون ہے اور جو فیک موٹیویشن اس میں سے انفیوز کی جا رہی ہے اور غلط طرف لگایا جا رہا ہے تو میرے خلال میں موٹیویشن نہیں ہے وہ میں ڈیورٹ کیا جا رہا ہے تو میمز اچھال کافی چل رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ جو بلوگرز ہیں وہ مزے مزے کے پروگرمز لے کے آرہے ہیں لیکن یہ تو میں کہوں گا کہ ہماری جو گیم ہے میمز میں اٹلیف تو وہ بہت اچھی ہے ہم نے ایسل کھوم بھی فتائنڈ ساموہر لیکن انہوں نے ایک دو انڈین موٹیویشنل سپیکر سے ان کا تیا پانچہ آئے کیا ایلووڈ دیر انیلیسی کہ خام خاکہ جو انسیسری موٹیویشن اور ڈیورٹیڈ موٹیویشن اور جو کوئی فوکس نہیں ہے کسی طرف کسی گول کی طرف آپ کو نہیں لکے جا رہا اس طرح کی سٹوریز بلڈ اپ کر کے اور آپ بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اچھے یہ اگزسٹ کرتی ہے انسیسری موٹیویشن ویسے ہی دوسروں کی مثالیں دیتے رہنا بچوں کو کسی رہے پر کھڑے نہ ہونا مطلب گھر جو ہاؤزولڈر میں تو بہت کومن اگزامپل ہے تھوڑے سے بہیویر ہمیں بہتر ہوتے نظر آرہے ہیں ایک بچہ ہے اس کا کمپیرزن ہی ہے اس کو دوسری طرف یا دوسروں کو دکھا کے موٹیوییٹ کرانا میرے خیال میں آپ وہ میجر فیکٹر نہیں رہا اس کی اپنی لائن ہے اس کی اپنا مقصد ہوگا زندگی میں اس نے وہ اچیو کرنا ہے تو والدین کو اپنے بچے کو اس طرف لگانا اس موٹیویشن کی طرف لگانا اور اسے انیبل کرنا جو بچے کو انیبل کرنا ہے اور خاص طور پر جس طرح ہم بات کر رہے تھے پروگرم سے پہلے کہ اگر ہم ان سیگمنٹ کی بات کریں کہ بچہ جب مترکولیشن میں جا رہا ہے اس کو بہت زیادہ دیورشن دکھائی جا رہی ہے تو خود اپنے آپ کو کنفیوز کرے گا اور اس کو بھی اس کے پروجول کی کیسے پاتا ہو کہ ہم نے ان لایلز کے پر کام دیا ہے میں اگر انجینر بننا چاہتا ہوتا ہوں میں آٹا موبول انجینر بننا چاہتا ہوتا ہوں تو مجھے یہ بات آپٹ کرنا ہے لیکن یہ نہیں کہ اگر صاحب Nos ایک ہم معاملہzwکانہ یہ م tribunalہ دیکھتے ہیں یہ مجھے میرے چاہتے ہیں اپنے پاکستانی کو تینہر ٹا çok پسگ jury فارم کے سی ن spot اور ہم OnePlus کا ذay kaiv عالی وہ اسے اکنومک بینیفٹ کے گفت کر رہے ہیں جو خواہشات کے ہم بات کر رہے تھے انہیں پتہ کہ پیرنٹس نے کہا ہے کہ اگر ہم لوہ میڈل سلاس سے ہمیں اپنے 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 اگلی نسل کو کرنا ہے تو یہ تو پیرنٹس کا موٹیف ہو سکتا ہے بچے کا موٹیف ہے آپ نے یہ بہت اچھی بات کیسے اسے میرا اگلا سوال ہے کہ پیرنٹس کی خواہشات یا کسی بھی اور کی خواہشات پوری کرنا کیا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں سو اوبیسلی بہت زیادہ کیسے ہیں یہ تو صرف ہماری ویسٹرن سوائٹیز میں بھی کیسے جو پیرنٹس کی انمیٹ ویشیز ہیں وہ کسی طرح بچوں کو انفلوس کر رہی ہوتی ہے اس کے ڈائریکشن کو انفلوس کر رہی ہوتی ہے اور میرے خلال میں اس کی ایکچوال پر سٹالڈے کو بھی ہمپر کرتی ہے سو بچے کو کیا چاہیے یا ہم اپنی سوسائٹی کی طرف آجاتے ہیں جو چیلنج پات کروں ہماری چیلنجز آج کل کے ہیں کہ ٹھیک آپ نے اپنا گھر بنا لیا یا کیا کہ مارگیج کھلنے والا ہے باہر کی طرح گھر مارگیج کرا لیں گے کاری آگئی ہے شام بچوں بچوں فرنڈ سار بیٹھنے اور ٹائم کو ایکسسائز کرنے کا طریقہ آگیا لیکن اس ایکسٹرہ کریکلر ایکٹیویٹی سے بھی ہٹ کے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں ایکسسائز کر سکتے ہیں یہ بات ہم بہت جگہ پہ کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کی طرح یا باقی بڑی اکانومیس کی طرح تاتاز اور برلہ اور اس طرح کے انڈسٹریلی کیوں نہیں پیدا کر پا رہے جو میرا انٹریکشن پر پچھلے ہاتھ دس سال میں ہمارا ایوریج بزنسمن اس سے سمجھ آگیا کہ ٹھیک ہے میری صدورت اگر تین لاکر پہ آئے مجھے بزنس نے تیس لاکر پہ دے دیا تو وہ تو رک گیا ہے میری ایک فرینڈ ہے وہ دوبائی سے واپس آئی ہے اور شیوز ٹو ورک ایسا فائنانچل کنسلٹنٹ اور جو لیڈ یو ای کے میٹلیسٹ کے بزنسمن سے ان کے فائنانچل انگیجمنٹس میں تھی کہتے ہیں مکام کر کے اندازہ ہوا کہ ہم فائنانچلی کتنا پیچھے ہیں ابھی دنیا سے اور جب میری مختلف ریناونڈ پوسٹالٹس سے بھی بات ہوئی پاکستان میں ان سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے سوسائیٹی کا جو میڈل پارٹ ہے تو یہ پوائنٹ لیکنگ ہے کہ جو نیڈس ہیں جو آپ نے خواہشات کی بات کی ہے وہ آپ کو ایکچول ٹارگٹ سے روک لیتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر ایک بزنس ٹارٹ کیا اور وہ ایک سمال میڈیم انٹرپرائز تھی آپ نے اس کو ناشنل بنا دیا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں نے بہت میند کر دی تو پانچ لاکھ کے مہینے کے ریونی ہو جائے کرے گا اس نے پچاس لاکھ دینا شروع کر دیا ہے آپ اور فیلنڈ ہو آپ کے باس ایک داریکشن نہیں ہے آپ ایک سٹپ آہیڈ ہے آپ ایک دنیا کے اس گلوبل ٹرمینل پر بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو گلوبلائز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خواہشات ہیں کیا ہماری لیے خواہش کی دیفنیشن بھی تو نہیں ہے کیا خواہش ایک مقابلہ ہے جو ہم نے لگایا ہوا ہے کیونکہ ہماری تو یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے ٹھیک ہے یہ ہی گاڑی رہے ٹھیک لیکن جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہم سے اچھی گاڑی ہے اچھا گھر ہے تو ہمارے اندر ایک مقابلہ بھی آتا ہے اور ایک پھر خواہش ہو جا کر ہوتی ہے ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میری بہن کا بچہ بہت آگے جا رہے ہیں لیکن میرا بچہ جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں میرے بچے کے کم گریڈز آ رہے ہیں تو ان کے بھی دل میں مقابلہ بھی بھی آتا ہے خواہش بھی آتی ہے کیا یہ خواہش ایک مقابلہ ہے؟ شاہ رکھان سے کسی نے موچھا کہ کیا رہ گیا اس نے کہا یہاں چارٹر پرین رہنے والا لینے والا رہ گیا i think تو شوہ ایکٹر کے پاس رہا تو تو پر جو خواہش بھی آتا ہے کہ جو بہت آگے پر چاہتے ہیں جو خواہش بھی ایک 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 بہت آگے پر 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 کرتے تھے اور وہ چیزیں کے ہی نہیں رہ جاتے ہیں تو میں بھی گاڑی بکرانے گیا ہوں تو میری جو بینکر تھی اس نے ایک بات کی کہتی کہ جو جو mind ہے بڑا matter کرتا ہے اس نے جو ایکچل ٹرم دی وہ تو میں پبلکک سکرین پر نہیں کہوں گا لیکن والدہ کو کہیں کہ بہنے بات کی کہ گاڑی وائٹ بک راہی تھی ہاں بلیک بک راہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو خواہش والی چیز ہے اور غربت والی چیز ہے یہ کہ ہی در پھنسکے رہ گئی ہے تو شی وز کمینڈگی ہے کہ ہم ہم خود کیا چاہتے ہیں ہماری پرسنالیٹی کے ارچ کیا ہے ہماری پرولیٹیز کیا ہے وہ اس کمپیریزن میں رہ گیا آپ نے جو بات کیا ہے کہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی اور مقابلے بازی میں جو جو رہ گیا ہے وہ اس کمپیٹیشن میں اور جو پھوپا اور خالا کا بیٹا تو یہ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نہ کیا تو میں کیا رہ جاؤں گا یا محلے میں آج فلانسا بیٹے نے تو یہ کر دیا ہے اور والد ساب دانٹر ہیں اچھا اس ای سوسائیٹی ہمیں اس انسیسی کمپیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو بچوں کو آزاد کریں ان کو انکو فاصیلیٹ کریں ان کو انیبل کریں مرے خلال میں بچے جتنا اوار ہو چکے ہیں تو جیتنا ان کے پاس اوپشن ہیں وہ میرے اور آپ کے حات سے نکل گئے ہیں ہم اس انوائرمنٹ کو کس طرح انایبل کر سکتے ہیں جہاں ان کو سمجھ رہے جہاں ان کو بتا رہے کہ میری سوشل پرارائیٹیز میری اکنومک پراریٹیز میری پرسنل پراریٹیز مثل کی ہے پچھلے ایک ڈاڑ سال سے مختلف ساکولوجس کے دوست ہیں کو لیگس ہیں ٹی وی پروگرامز میں ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان سے جب پتہ چلتے ہیں کہ ڈاغوز ریٹ کے یہ سکر چل رہے ہیں ایٹی سیس پرسنٹ لاہور کا ریٹ چل رہا ہے سامات کا سیونٹی پرسنٹ پلس چل رہا ہے مورو لیس بیشن کی بڑے شعروں میں یہی ہوگا تو وہ جو خواہشات والی بات ہے پھرارٹیس والی بات ہے آپ یا میں اس پیسے کا اس کمائی کا اس نوکری کا اس گاڑی کا کیا کر سکیں گے اگر ہم اس سے اپنی پرسنل فیملی لائف کو سٹیسفائی نہ کر سکیں یا جس ٹائم ہمارے مرتے وقت ہماری وہ ہمیں وہ وارم ریلیشنز نہ ملے سو اس کمپیہنسیو میکس ہے اس کو انیبل کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے لئے اچھا مٹیریلسٹک چیزوں کی خواہش کرنا کیا غلط ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ان چیزوں کا کیا کریں گے تو ٹھیک ہے کہ ان چیزوں کا مرتے وقت تو نہیں کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن زندگی میں تو کیا جا سکتا ہے اس کا میں کچھ وائف سے جو میں بات کر رہا تھا پچھلے تنوں کی سٹوپ پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کچیز منشن کی تو میں نے کہا کچیز میں جو ہوتی ہیں وہ سپلیمنٹری ہوتی ہیں ایڈیشنل بینیفٹ ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے پرائمیری گول ہوتے ہیں یہ غلط ہے یہ بچوں کو سکھانا بھی غلط ہے جس طرح آپ نے گاڑی کی بات کی اگر آپ ایک ایک پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تو یہ چیزیں صرف ایڈیشنل بینیفٹ ہیں یا سپلیمنٹ ہیں اسی طرح آپ بزنسمن ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ایڈیشنل چیزیں ہم نے ان کو پرائمیری گول کیا ہوئے ہیں اور صبح شام کی جو ارج ہے وہ یہی رہی ہے اور اس میں جو دکھاوے کا ایلیمنٹ ہے وہ میڈیا کا رول ہے اس کو نیٹریلیز کرنے کی ایڈیشنل چیزیں اوہ ہلو ایڈیشنل چیزیں کیسے آپ خیریت ہیں یہ مومنٹ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جوان سمجھ گئے ہوں گے کہ اس مومنٹ کا کیا مطلب ہے یہ بریک دانس کی ایک ویو مومنٹ ہے میں لگاتار کر سکتا ہوں یس ڈانس کیا ڈانس زندگی کا حصہ نہیں ہے ہے تو صحیح انکار بے شک ہم کرتے رہیں لیکن ڈانس زندگی کا حصہ ہے اور یہ آج نہیں بنا یہ کل نہیں بنا یہ کوئی دو ہزار سال پہلے نہیں بنا تاریخ کہتی ہے کہ نو ہزار سال پرانی پینٹنگز جو مصر اور انڈیا کے مختلف غاروں میں ملیں ان پینٹنگز میں سمبالکلی ڈانس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈانس کی ایکزسننس اس دنیا میں موجود ہے ڈانس ہوتے کیا ہیں ڈانس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں ڈانس بنیادی طور پہ ایک سنکرونائیزد سیکونس آف باڈی موومنٹ ہوتا ہے اور وہ باڈی موومنٹ جو ہیں وہ ایک سمبالک ویلیو رکھتی ہیں اور وہ ایک ایس تھاٹک اہمیت رکھتی ہیں جسے ہم جمالیاتی اہمیت کہتے ہیں جو انتھرپالوجس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان نے جب تک لکھنا نہیں سیکھا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے زبان سے اور اپنے رقص سے نسل در نصر معلومات کو آگے کی طرف پہنچاتا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کونسی معلومات ہیں جو رقص کے ذریعے پہنچتی ہیں تو وہ معلومات ہیں فوکس سے ریلیٹیڈ وہ معلومات ہیں آپ کی لوگ کہانیوں سے ریلیٹیڈ لوگ کہانیاں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا لوگ کہانیاں لوگ داستانیں آج سے پانچ ہزار سال پہلے جب انسان شاید لکھ نہیں سکتا تھا اس نے نہیں ذکا تھا how to write things اور لکھ کے آپ اپنی آنے والی نسل کو چیزیں پہنچائیں تو اس نے زبان اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں رقص ان دو سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پیغام اور اپنی انفرمیشن اگلی نسل تک پہنچائیں سو ڈینس کی اہمیت آج ہم جس طرح مرضی اس کو دیکھیں لیکن اس کی ایک انتھرپلوجیکل اہمیت ہے انتھرپلوجیکل اہمیت کا مطلب ہے کہ جو تہذیبیں بنیں اور تہذیبیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچیں ان تہذیبوں کے ٹرانسفر کے اندر رقص کی ایک اپنی اہمیت ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ رقص بنیادی طور پر ایک سنکرونائز سیکونس آف باڈی موومنٹس ہیں تو اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ رقص جو ہے وہ آزا کی شاعری ہے آزا کی شاعری سے مراد یہ ہے اس کی ایک سمبالک ویلیو ہے اس کی اہمیت ہے اس ایک پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے اب یکیناً ہمارا پروگرام کا فورمت ہے ایڈیا that changed the world so yes dance was an idea that helped people and civilizations to transmit their stories transmit their thoughts transmit their civilization to the next generation with the help of the dance اگر dance کی موجودگی نہ ہوتی تو شاید یہ transfer بھی نہ ہو سکتا اب dance کے بارے میں تھوڑا سا اور جانتے ہیں dance کی بنیادی طور پر دو approaches ہوتی ہیں ایک approach ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے theatric dance theatric dances basically یہ وہ dances ہوتے ہیں جس میں ایک خاص designed music کو استعمال کر کے کوئی کہانی جو ہے وہ رقص کے ذریعے narrate کی جاتی ہے یعنی بنیادی طور پر ایک designed music ہوتا ہے اس کے اوپر خاص movement ہوتی ہے اور اس movement کے ذریعے ایک کہانی کو narrate کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی story telling کی جا رہی ہوتی ہے stage کے اوپر so that is called theatric dance approach مغرب کا ballet dance جو ہے وہ ایک theatric dance ہے ہمارے south asia میں کتھک جو dance ہے وہ بنیادی طور پر ایک theatric dance ہے اور اسی طرح بہت سے ممالک میں theatric dances موجود ہیں جن میں ایک کہانی کو describe کیا جاتا ہے تو آپ نے اگر کتھک دیکھا تو جب وہ یوں کر کے کوئی یوں کرتی ہے تو بنیادی طور پر ایک پیغام جو ہے وہ پہنچا رہی ہوتی ہے story کا ایک حصہ بتا رہی ہوتی ہے یا بتا رہا ہوتا ہے theatric dance کی approach کے علاوہ ایک dance کی approach ہوتی ہے جسے کہتے ہیں participatory dance approach participatory dance approach وہ approach ہوتی ہے جس میں بنیادی طور پر dances کیے جاتے ہیں social interaction کے لیے یا exercises کے لیے اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھئی یہ exercises اور dance کا کیا تعلق آپ نے یقیناً لفظ سنا ہوگا aerobics aerobics میں کیا ہوتا ہے aerobics میں موسیقی چلتی ہے dance ہوتا ہے لیکن وہ dances کی movement جو ہوتی ہیں وہ certain part of body کو tone کرنے کے لیے ہوتی ہیں so وہ exercise ہوتی ہے so participatory dance approach ہے اس کے بنیادی مقاصد میں social interaction ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح شادی بیعہ ہوتی ہے لوگ ہلا گھلا کرتے ہیں تو اس ہلے گھلے میں رکس ہوتا ہے ناچنا ہوتا ہے اسی طرح exercises یعنی aerobics کے لیے بھی یہ use ہوتا ہے اور تیسری participatory dance کی جو approach ہے وہ use ہوتی ہے entertainment کے لیے you entertain yourself or you get entertained by the dancers so theatric approach and the participatory approach اب dances کی بات چلی ہے تو ہمیں بہت سے کھیل ایسے نظر آتے ہیں جن کے اندر ہمیں dance کا احساس ہوتا ہے for example آپ نے skating دیکھی ہوگی ice skating جو ہوتی ہے وہ یوں you know there is a particular movement of ice skating that's a dance movement a sort of dance movement اسی طرح آپ نے gymnastic دیکھی ہوں گے اب میں آپ کو اس طرح اچھل کوت کے دکھا نہیں سکتا لیکن اگر آپ gymnastic پر غور کریں تو so that's also a sort of a dance movement اسی طرح آپ نے synchronized swimming دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو go to the youtube and check it out and you will realize کہ synchronized swimming ہوتی ہے جس میں چار پانچ swimmers جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسی movement کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک dance کی شکل ہوتی ہے آپ اگر march past دیکھیں آپ دیکھیں کہ march past میں certain movement ہوتی ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا اور پوری synchronized movement ہوتی ہے تو اس میں بھی dance کی فیل ہوتی ہے لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں those are not dances right dance جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی expression جو ہے وہ دے رہے ہو خیر خیر dance کا تعلق تحزیب میں اور ثقافت میں بہت زیادہ ہے جو ہماری written تاریخ ہے history ہے لگ بھگ پچیس سو سال یا تین ہزار سال کی اس میں ہم بڑے بڑے نام میں اگر دو چار بڑے ناموں کی بات کروں اس کے علاوہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے مختلف تحزیبوں کے ڈانس کے اوپر ریسرچز کی تحقیق کی آپ باقی ثقافتیں چھوڑیں آپ پاکستان میں آ جائیں پنجاب کا ڈانس آپ کو بتا ہے نا مشہور ڈانس کونسا ہے بھنگڑا سندھ کا ڈانس بھگت بلوچی ڈانس آپ کو بتا ہے بلوچی مشہور ڈانس کا سٹائل کیا ہے دوپاچی اسی طرح خیبر پختون خاک کا جو اس کی ثقافت کا ڈانس ہے اسی طرح آتن اگر ہم آن کشمیر تو روف ڈانس یہ ایک تحزیب یعنی کشمیری تحزیب کو ریپریزنٹ کرتا ہے اسی طرح گلگت پلتستان کا اغولی میوزک کے اوپر اجلی ڈانس کچھ اس قسم کی چیز ہوتی ہے بہت اسی طرح اندرسٹان کہ یہ دانس ریپریزنٹ ایک کلچر ریپریزنٹ سیولیزیشن پنجاب کا بھنگڑا کہیں بھی ہو رہا ہو پتا لگ جاتا ہے پا جی پنگڑا ہو رہا so you get that so dances are a part of each and every culture and it's just not what we feel کہ یہ صرف اچھلنا کودنا ہوتا ہے یہ ایک پیغام ہوتا ہے یہ ایک میسج ہوتا ہے آپ چاہے رکس درویش کی بات کریں رکس درویش کا سنا ہوگا جسے ورلنگ ڈانس انگریزی میں کہتے ہیں اور یہ خاص طور پر ترکیش اور سفیزم کے اندر بڑا پوپلر ڈانس ہے اس میں یوں کر کے اکثر گھوم رہے ہوتے ہیں انہیں ترکی توپی پہنی ہوتے ہیں and they just will جو اس کے اوپر پیچھے ایک concept وہ یہ ہے کہ they try to get a focus a focus of a pivotal point جس میں وہ گھومتے گھومتے جو ہیں they get into a trance so ڈانس spiritual healing process کے لئے بھی use ہوتے ہیں تاریخ میں بھی ہوتے رہے ہیں آج بھی ہوتے ہیں بلکہ آپ نے ہماری جو بہت ہی مشہور آبدا پروین صاحب آئیں ان کے مختلف کلام جو وہ گنگناتی ہیں اس میں رکسِ مستانہ کی بات ہوتی ہے so رکسِ مستانہ یا رکسِ درویش so there is a spiritual connection of dance and human life so رکس کو ہم اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے but we should in fact celebrate we should take pride over this sense of human that creates such body movements that turn out to be a dance آج کے دانس کی بات کریں تو hip-hop dance break dance وہ robotronic dance آپ نے دیکھو کہ یوں 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 کر کے کھل رہے ہوتے ہیں you know so these dances are there and we have to respect the human intelligence جس نے انسانی body movement کو اتنی expansion دی کہ وہ اس کے ذریعے اپنی سوچ خیالات تہذیب کو transfer کرتے رہیں اپنی spiritual healing کرتے رہیں so میں یہ تو نہیں کہوں گا keep dancing but i would must say that love dancing and if you can why not just make some movement کچھ نہیں تے پنگڑا ہی پا لو پا جی اوہے جی اختا فیس موسیقی 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 کہ محنت کا سلہ نہیں ملتا نہیں جتنے آپ جتنے آپ ازیاب بز لے لیں جتنے موڈیوشن سٹوڑیز لیں اگر ہم پرسناللیٹیز دے لیں جو ریسللی امرڈ ہوئی ہیں جو کنسسٹنٹ محنت ہے ایک اوکاں پلیسمنٹ نہیں ہے کوئی شورٹ کٹس نہیں ہیں کوئی شورٹ کٹس نہیں ہیں اور شورٹ کٹس کے بے سلوشن میں نہیں ہے شورٹ ٹم تو آپ کچھ لے لیں گے لیکن زیادہ تیر آپ کے ساتھ چلے گا نہیں آپ کے ساتھ آپ اگر ارکیٹیکچر دیکھیں جو اللہ رب العزت کا ہے جو قدرت کا اور صبح سے شام تک ہر کوئی جس کام میں لگا ہوئے چرد پرند جس کام کے لئے صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں ہر کسی کو کسی نہ کس طرف لگایا ہوئے تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں ایک سٹول ہوں اور ادھر میں انسان اپلو ایریا آکے فلائیوور کے اوپر تریمیان میں بیٹھ کے صرف بیٹھ کے لوگوں کو observe کروں اور اس طرح کی کچھ ڈاکومنٹریز ہیں یا زیرو پوائنٹ کے بیج کے پر بیٹھ کے کہ جو بندہ صبح سے نکلے اسے لگ رہا ہے کہ میرے اردگردی کائنات چل رہی ہے جو جو built-in ہماری thought process ہے اس میں شاید ایک element مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ سب کچھ میرے اردگرد آمیر کیا گیا ہے اور اس نے مجھے support کرنا ہے جبکہ آپ اس سارے over all architecture کا اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کا component ہے اس کا حصہ ہے اور آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے بہت چھوٹا حصہ ہے اور آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور اس کے ساتھ محنت جڑی ہوئی ہے وہ پرندوں کے لئے جس نفس کے لئے جو نفس اللہ تعالی نے تخلیق کیا میرا personal analysis ہی ہے non philosophical straight analysis ہی ہے اس کے ساتھ محنت کا element اور struggle کا element اور مشکت کا element specifically جڑا ہوئا ہے میں ویس کو یہ بات کر رہتا ہے لیکن بہت چارے لوگ کہتے ہیں کہ مشکت اور محنت اور struggle وہ ایک جتنی مزدور کرتا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا لیکن کیا اس کا سلاح ملتا ہے میں سے disagree نہیں کرتا ہوں میں نے کبھی کبھی دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ ہمارے عبارتنا چلتے ہیں پھر ایک عبارتنا چلتے ہیں پھر ایک عبارتنا چلتے ہیں کہ آپ پس بیسٹ کار ہے بیسٹ سماریوں میں ہو لیکن آپ کو اور لیسٹ اس گاڑی سے اتر کے اس مشکل سے گزرنا ہی پڑتا ہے اور اس مشکل سے اس مشکل سے آپ کے پر سمہو حوی ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ شاعری کو بھی پھر آگے بھی شکر دیتے ہیں اقبال کے ایک شیر نہ تُو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تُو نہیں جہاں کے لیے دیکھ اپنا مقام پیدا ہے یہ اب پوری جو نظم ہے جو نصف عدالی خان نے پڑی ہے کوئی مرے کال ہے 99 منٹس کی اور اس کا ایک ایک شیر ایک ٹائم پہ یہ فور منٹس یہ پوری نظم میری پلیلیف پہ رہی تھی میں جوگگ کر رہا ہوں اس کے ایک ایک جملے میں ایک جگہ پہ اترنا وہ اس فلوسفی کی بات ہے جو آپ نے بھی ریلیٹ کی ہے اس مشکل کو اپنے آپ پہ میں اپنے لیے ایک تھیوری رکھی ہوئی ہے میں سیلف انفرس کرتا ہوں میں سیلف انفرس کرتا ہوں اگر میری لیے مشکت درکار نہیں آپ کسی کے لیے کر دیکھو اللہ رب اللہ ساتھ آپ کے لیے جو مختلف مشکلیں ہیں مختلف پرابلمز ہیں وہ اسے 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 آپ نے کرنا ہی تو ہے تو بجائے اس کے لیے اپنے لیے کرو کسی کے لیے کرو تو ہو سکتا آپ کی اپنی مشکت ٹل جائے آپ ایک دروازہ ہے اور دیوار آپ دیوار کے ساتھ ٹکر مار رہے ہیں اور دروازہ کی طرف نہیں جا رہے تو آپ جتنی مرضی ٹکر مار رہے ہیں اگلے سو ساہت آپ ادر سے آگے نہیں گزریں گے اب یہ اس کانسلنگ کی بات ہے یا اس لرننگ کرو کی بات ہے جو ہمیں بہت زیادہ لیک کرتا ہوا فیل ہو رہا ہے ہماری یونیورس کی ایجوکیشن میں ماری کالیج ایجوکیشن میں جو آہستے اس تک کریکلم کو ایزی کر دیا گیا کہ یہ جو سٹوریز پڑھائی جا رہی ہیں بچوں نے فیلڈ میں کان کام کرنی ہے یہ بہت غلط تیوری تھی جب ہماری ٹائن پر بات کرتے تھے کہ ہر بھی پڑھا رہے ہیں یا یہ باقی چیز پڑھا رہے ہیں تو یہ میں نے کدر کام کرنی ہے اگر میں جیٹی پائلٹ بننا ہے جو بچوں کے اندر انٹولیرنس ہے بچوں کے شورٹ ٹیمپرمنٹ ہے اور جو ان کے دیسین میکنگ ہے ان کا جو لیک آف کانفیدنس ہے وہ دیورسٹی، وہ لرننگ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ نہیں دے سکیں گے آپ گلوبلی اٹھا کے دیکھیں گے اس میں آپ کو تین جیزیں ملیں گے اس میں پہلا فیکٹر ہوتا ہے لرننگ کہ آپ نے اسے سکھا کیا ہے دوسرا سکل کہ آپ کے اس ایڈوکیشن سسٹم سے آپ کی سکل کو انیبل ہوئے ہیں آپ اکاونٹڈ بنے ہیں تو آپ نے اپنے سکل سکل سیٹ اس ایڈوکیشن کے گفت کیا لیئے تیسرا موسٹ امپورد فیکٹر ویڈوکیشن کے دیکھا جاتا ہے اس بچے کو کتنا ویڈوکیشن کے دیکھا جاتا ہے کل ہماری بات ہو رہی تھی اور آفیس میں یہ بات ہو رہی تھی جو میکسیمم گلوبلی چالنج جانا اور جو لوگ اوپر جا رہے ہیں ان کے پاس ایک فاند ہے ایک تو وہ زبانگی کھاتے ہیں دوسرا وہ کانفلیٹ ریزولوشن ان کی بہت زبانگی کھاتے ہیں مطلب ان کی کمیونکیشن سکلز ان کی اچھی ہیں یہاں آپ دکاندار دیکھیں دکاندار میں وہ باتیں ہمیں میٹنگ میں ویڈوکیشن میں ویڈوکیشن میں ویڈوکیشن میں ایک فیکٹر تو یہ ہے لیکن دوسرا conflict resolution اب یہ کانفلیٹ ریزولوشن مجھے بتائیں اس جس ایجوکیشن سسٹم کے ہم تین پیلر کی بات کر رہے ہیں کہ لرننگ اور سکلز سیٹ کے ساتھ اگر ویڈوکیشن نہیں ہے جب تک ہم نہیں نیبل کریں گے ہم دیکھتو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ایک سپورٹ ویڈوکیشن ہوا لیکن اس کو سسٹین کرنا اور باہر جو کامپیٹیشن بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ اگر ہمارے آنے والی جنریشن نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے ہمیں ان کو اینیبل کرنا ہے اس ویڈم کی طرح اور اس جیو سٹارٹیجک پوزیشن کو میکسیموم کپیٹلائز کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو کھولنا پڑے گا ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں اپنے کانسلنگ میں کانسلنگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہنے کے تو ایک دیکس بنا دیا گیا لیکن اس دیکس پر جو لوگ پیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے کی نہیں پال ہیں کتنا کو انہوں نے ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں بلکہ پالیسی کی طرح سے ایکسپوز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے ان بچوں کو اینیبل کرانے کہ وہ جو ایکچوال بیسرسمن ہے جو فیلڈ کا بندہ ہے جس نے ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے جس نے فیلیر فیس کی ہوئے ہیں ملٹیپل فیلیر فیس کی ہوئے ہیں اس نے پھر پیروں پر کھڑا کیا ہوا ہے بچے کو اس سے ایکسپوز کراؤ وہ اس سے سکھے گا کہ یہ کیا ہے کون کرائے گا اس کو ان لوگوں کے ساتھ بکھائے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں بڑے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن اب تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے ایکسپیرینس سنیں یہ کیسے ہوگا ممکہ علیمہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنا آپشنز ہیں یہ بات تو نکل گیا کہ صرف گورنمنٹ کرے گی یا صرف گورنمنٹ کرے گا جب وہ میں اٹھتے ہیں تو جب میں بہت زیادہ ہوتا ہوں اور جب میں بہت زیادہ ہوتا ہوں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور پھر بیچ میں سے کہیں وہ جو بھالبور کے پروفیسر صاحب ہیں پروفیسر اکبال جاوید اکبال صاحب اس طرح کی پروفیسر ہے پروفیسر اکھتر ہیں اب ان جیسے پروفیسنالٹیز نظر آتی ہیں اب یونگ دکٹر اسونسیشن میں سے کازمی صاحب ہیں وہ ایک ویلوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اترین ایٹرسٹنگ ہیں پولیس کے لے کے چھوٹی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایسے ڈیل کرنا ہے اب آپشن ہیں ہمارے پاس اب میرے بھی دیپینٹ کرتا ہے کہ جو ویڈیو سکریم کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی ویڈم کے لیے اپنی پرسنل گرومنگ پرسنل ڈیویلیپمنٹ کے لیے آپ نے کس طرح اس سکریم ٹائپ کو پرویٹیز کرنا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو بچوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بس کتابی باتیں ہیں یہ باتیں کرنے کی حد تک اچھی لگ رہی ہیں لیکن یہ ایمپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی سو پیکٹیکل سناریوز جب آپ فیس کرتے ہیں وہاں مورال اتھولئیز آتی ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کیا بات کر رہے ہو رہی ہے جب ڈاکٹر اسلیم باتلا ایک نرس کے ڈاکٹر ہے لیکن پڑھا تو نہیں ہے لیکن جب شوکر دیزیو صاحب بین کا پرائم منٹر کو بٹھاتے تھے تو وہ یہ بات کرتے ہوتے تھے ساری ٹیبل ایک طرف بات کر رہا تھا وہ دوسری طرف بات کر رہے ہوتے انہوں نے چھوڑ دی اسی طرح کے ایک ایسے ہمیں نظر آیا رگروم ریجن کا وہ جو سیٹل بینک کے دو سال کے لئے جو گورنر رہے اور پھر واپس چلے گے سٹیٹس پہ ایک دیمیا میں ایک دپارٹمنٹ لیڈ کر رہے تھے because in the end ان لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں exist کرتا ہے اگر آج آپ گئے اور باہر کسی سے زیادتی کر رہے ویسٹرن سوائیٹیز میں مورال اتھولیٹیز اتنی دیفائنڈ اور اب یہاں ایک انفیون آجاتی ہے ہمارے استاد میں ہمارے پیرنٹس میں ہمارے مولی صاحب میں ماشااللہ سے بہت بڑا کلیر وزنم ہے آپ کے باس اس لئے ہم بات کو کھیدر سے شروع کرتے ہیں کھیدر کھیدر سے کھیدر سے ہوں پھر پتہ نہیں کہاں کہاں نکل رہے ہیں اگر واپس اپنے ٹوپے طرف ہم لوگ آئیں خواہشات کے اوپر خواہشات کے ایک بارے میں ایک اور چیز بڑی کہی جاتی ہے کیا ہم مار سکتے ہیں خواہشات کو خواہشات کے فیکٹر کو ان مارل اتھارٹیس ان مارل گراؤنس کے ساتھ آپ کو پروریٹیز کرنا ہے بچے کے لئے جو آپ دو باتیں کر رہے ہیں ایک مہنہ اور ایک خواہشات یہ اس کامپریہنس اپروچ کا نام ہے اس سیکلوجکل کانسلی کا نام ہے بچے نے جس میں گروم ہون ہے اور ایون اندہ ہمیں یہ لگتا ہے کسی پبلک فورم میں کسی نے پچھتے جو نے قویسٹن کیا کہ اور ایون اللہ مرکل کھنی ہم کہ ہم اگر یہی بات کنگے کیا کہ فرصلاحہ ہمارے پاس time آگے لہے بہت کام بچے جائے فرصلاح ہی پیارے کے Pat کسید ہی پیارے کے started ہے ہمارے کیا ہی پیارے میں نے ہی پیارے کے ساتھ کیا ہی پیارے کی طوید ہی پیارے کیا ہی پیارے کیا کانا یہاں ہاتھ کیا کیا عادی طرح جمعی حسین بھی طفل کی نیکی معلوم میں جمعی حسین بھی ہمارے فکر ہی پیارے کے لئے مجھے جانتی دیو رہی دعا رہنا ہم سجب دیو ماندکھا جگہا گیا کامالا ہم من خورا براہ Vibe کامالا ہم کامالا جنگید دائ زان پرزادہ کامالا ہم کامالا ہمتورے جبا ویبار صحیق روی پر حکومت اور یہ ساشت ہم کامالا ہم مجھدی جمب اثارتی کامال وقت تو ہم اس حالے گیا نیز اس محلت پر منزل جو من عدن کا احترام سکر باقدار مجھدی موسیقی موسیقی وہ صحیح طبیعت میں تھا بہتا تھم تو جنب چیزیں ہمینے بعد اکتاب ہم نے شخصا ملاشتہ ہم نے اجتے ہیں پاکستان جنب ہمیں تو ہمارے کے جانبے میں ہمارے میں ہے کچھ کے مطلقے پتہ چلیت میں نہیں ہے نہیں ہے کے لئے نے شمال کا مسئلہ کوزنیشک ساتھ پوچھا ہے آپ کو مطلب ساتھ اے آئی ہے اور تو آپ کیلئے میں اس مطلقہ چلا ہے مجب صحابہ نے کچھوں تو کو شمال کے پاس ہمیں کچھ کے کچھ پاکستان کچھ نے ان الاغیرین مطلب کیا ہے یہ مثل میں ہمارے پاس تکر آتے ہیں شہر طرف پکستانی ہے دیگری چین سنسلسلسل سکتا ہماری اپنی کامل امر جزوال کیونکہ 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 کلکب میں دیگری مجھے لکٰain اور ملکہ ملکہ تلیمناس جساری کیونکہ ملکہ میں نے اس کیا ملکہ کیوں امر جسولل بھی علیہ کیے تو ہماری اماری تو ہماری comparison جن پیر زیادہ میں نے کانا ملکہ کیونکہ ہم مجھے تو آج رات کو آسکتا ہے جب ہم انہید کارچی اور پہلے ہوئے اور اس کے ساتھ میں نے اسے رہے ہیں اپنی چیز کے ساتھ میں اپنے کیا ہماریہ اٹھاتا تکا 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 لدد جب ہمارے کیا کیا ہمارے والے کیا ہمارے ہیں تھامدون موجودای سے لوگوں کو م PSV کی بھی جہتے ہیں میں نے بئیاد دلقوں کی اس کی محصولا ہے ہمارے لئے لڑیاں مجھے مجھے کو محصولا ہے ہمارے ہمارے لئےڈی رکھلے ہیں ہمارے لائیو کا ہمیشہ ساون کا اسیہ ہوتا ہے یدی جتنا ہیو ہوتے ہیں جیتنا ہیو بھی آپ سوچتے ہو کہ ساوگا اور پس ساوگے سے ساوگا اور وہو سوگو تو آپ کے طرحہ ہوتے ہیں لئے حصل میں وہ نہیں ہوتا ہے ہم نے ایک انترسٹنگ سٹوری ہے لیکن ہم نے بجائے تھا پہلا باہر اوٹسائید سٹیج اور وہاں کا جو ساونگ آئے تھا وہ بس میرے پاس آئے سار جی میں نے سمجھ نہیں آئی تھی کی ہوئے بہت آج تک میں نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی مزا آگیا there was this festival in Islamabad that was the first ever gig where I was just the vocalist because with every other act I'm either the guitarist or the bassist or playing the ukulele or an acoustic guitar or something this was the first time where I didn't have that thing to secure me to protect me so that was kind of a strange thing but it was a lot more high energy than I had expected it to be there's a school in Peshawar they invited Tuck A Tuck for a gig they weren't really expecting to you know like win over this crowd because it's Peshawar and they all had preconceived notions about people there the kind of the music they enjoyed apparently like they loved Tuck A Tuck it was kind of resonating with them the energy on stage they were kind of taking that in and like people started headbanging a little bit of our loner scene like not like we're not going to get booked for like a food fest where Abdullah Qureshi or Bayan Bajaran they're all my friends Tuck A Tuck is not like a product that you can sort of put anywhere indie bands sure you can fit in there because it's not like oh sh** it brings me to the other thing dude I want to play for in places where people understand what I'm doing most of us have jobs and we kind of have to sideline all those responsibilities to focus on a Pakistani metal band it's been very gratifying seeing the kind of response we've gotten especially after this last album that we've put out and initially it was very confusing it was a very confusing time around you have to do something that is standardized before you can devote your time to something that you actually love which is something that I could never come to terms with like sure do I have a day job yes I teach music at a school to children like music still became like the thing that because it's the it's the most fun I can imagine having culturally playing metal in Pakistan has always been a raya that maybe it's not a mass appeal sound like mainstream people don't get it but at gigs shock value even people who don't understand it they connect with that energy at least they understand that oh boys are doing something they're doing something they're doing something When Fortlines came out from like the first single from Acrophage that song featured Keshav Dhar and Shamsheer Rana that song came out and Spotify picked it up for like all the huge metal playlists so I woke up and our gana like was sandwiched between Event Sevenfold and Lamb of God in like an official Spotify playlist it's just been very humbling that so many people are you know identifying with the music like I'm not really in a good position to gauge where this band can go and I don't want to put a ceiling on it but Taka Taks been sort of like one big achievement throughout like five years ago I couldn't have someone told me you're going to be you know in Rolling Stone India you're going to be in the Spotify playlist with all these you're going to be working with Keshav Dhar I'd be like dude there's no scene here like don't have to cry so I just fingers crossed like just we're just trying to work hard and that's about it welcome back to the show we're going to ask where Rukki was talking about you're talking about so the mix an ideal mix I've told you that I've asked what's the success and what's the balance out personality what's the balance out of personality and this is correct when there are so many platforms available then everyone is confused and when the child has asked if there is a specific guest on the couch next then there will be a specific perspective or angle so in the end we'll get a final mix or final answer we'll get a final mix and we'll get a final mix that's what we had to respond you have to prioritize your pride and pride you have to prioritize to see yourself and evaluate yourself to see you ہم failure سے گزارنا ہے لیکن again کیا ہم enable کر رہے ہیں ہمیں یہ لکھتا تھا کہ شاید آپ نے ٹھیک ہے matric کر لیا جو ایک بہت زیادہ example دی جاتی ہے matric کر لیا بچے اب تو سکھے سکھ ہے ایسے کر لو ایسے کر لیا یونیورسٹری mentor ہو گیا اور سکھے 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 ڈگری لے لی جواب لے لی گھاڑی گھر آگئی ہے ٹھیک ہے میں نے plot لے کر اسٹالمنٹ بھی پی کرنے کر دی ہے بچہ ادھر کا ادھر یا ڈپریس ہے پیرنٹ سے بات کرنے سے بھی چلا گیا ہے شادی ہوتی ہے within 3 months 6 months ہمیں separation کی cases نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سب ان باتوں کے جواب تو نہیں ہیں جو priority ہے اس balance کے ساتھ دینی ہے اب جو محنت میں پڑھائی کو کرتا ہوں یا میں organization کو کرتا ہوں کیا میں وہ society کی طرف دے رہا ہوں جو professor جاوید صاحب کے بات کر رہے ہیں انہوں نے ایسا perfect classical example دی ہے میری بہت ساری علچنوں کو جو معیوسیاں تھیں میری چلتے پٹھتے میں دیکھتا ہوں جو ایک specific mindset ہے آپ کو گھنڈا گھر بازار فیصلہ باد سے لے گئے شانال می لاہور سے لے گئے آپ کسی business executive کے پاس اس کے office میں test میں کسی tower میں بیٹھے ہو ایک ہی mindset نظر آتا ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے کا 40 minute کا میرا agenda ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے ہمیں اس سے باہر آنا ہے ہمیں we owe you know in terms of even the hard work ہمیں محنت کی طرف اور مشکت کی طرف اگر جانا ہے تو ہماری فات کیلئے نہیں ہے صرف ہم ہماری کچھ زماداریاں معاشرے کی طرف ہیں اس ملک کی طرف ہیں اس ملک کیلئے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوئے اور جو بھوہر کہہ رہے ہیں پروفیسر رمدر فکر کو جس طرح آپ بھی فالو کر رہے ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں ہلکو کچھ responsibilities میں جو آنے والے وقتوں میں ہم نے دینی دینی ہے اگر ہم نے نہیں دینی ہمارے بچوں نے دینی ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی effective wise organize کرنے سے جات سے پہلے نہیں کر سکے ایک چھوڑا سا coordinated کر کے ہمارے foreign minister Turkish minister کے ساتھ لینڈ کرتے ہیں اور کتنی effectively ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے کام کر سکتے ہیں لیکن اس میں محنت اور مشکت کا فیکٹر تھا وہ کسی کو نظر نہیں آرہا یہاں سے نکل کے جانا اس کے پیچھے جو hard work اور home work ہوا ہوگا ان ministries میں ان جگہوں پہ ان policy leads میں وہ عام انسان کو یا آپ کو مجھے نہیں پتا ہوگا پھر اس حد تک محنت کے لئے اپنے آپ کو enable کرنا اور کردار دینا پھر اس کردار سے جو آپ نے payout کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے پر چھوڑ دیں let's wait for that اتنا تھوڑا سا patient میرے خیال میں ہمیں develop کرنے کی طرح اچھا خواہش زندگی کی امید ہے اگر خواہش نہ ہو تو زندگی گزارنا کیا بات کی بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے خیال خواہشات کا ہونا سے ضروری ہے اللہ رب العزت نے اس طرح انسان کو بنائیا اور اس کے ضروریات بنائی اور اس ضروریات کے ساتھ ان خواہشات کا فیکٹر رکھا ہے اور ایک اور چیز کہی جاتی ہے مجھے اس میں آپ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ خواہش تڑپ جنون ضرورت اس میں فرق کیا ہے یا ایک ہی چیز کے مختلف نام بس یہ جو پاغلپن کی حد ہے نا جو bottom line کے ادگر تین چار ٹرمز آپ نے دے دی ہیں اور اس طرف ہمیں ناکامیاں فرسٹریٹڈ کیسی سوسائیڈز اور دماغی توازن کھو جانا یہ سب نظر آتا ہے اور اس line سے اس طرف بالاس آؤٹ کر کے ہر فیکٹر کی طرف اپنی رسپونسیبیلیٹی دینا آپ کا جنون یا آپ کی جو ارج ہے کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے اور اس کے اندر جو آپ کا انترسٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کتنے نیبرد ہیں کتنے گائیڈیڈ ہیں کتنے ڈائریکٹیڈ ہیں میرے خیال میں اگر آپ کو اچھے میٹروز مل جائیں آپ کو گائیڈ کر سکیں ان رفتوں پر گائیڈ چلا سکیں اشواق احمد صاحب اپنے زابیا میں کہتے ہیں انسان کو کتا پڑ گیا اور جب وہ آگے اس کے پیچھے کتا لگا رہا وہ جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا ایک وقت پہ پہ پہنچا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ دنیا سے بہت آگے نکل آیا تھا اور اب دنیا اس سے بہت پیچھے رہ گی تھی کہ آپ اپنی لیے مشل جلانے نکلے تھے اور آپ نے پورا جہان روشن کر دیا تو یہ بھی تو اگزمپل ہے کہ اگر ہم اپنی خواہش کو لیمٹ لیمٹائز کریں یا اپنے خواہش پہ ایک پہ آکے رکھ جائیں تو آپ کو انہیں لگتا کہ یہ پھر ماشرے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں آگے سے آگے کی سوچ رکھنی چاہیے وہ جو عرض ہے وہ مشاہ رہے گی آگے سے آگے پڑھنے کی آگے سے آگے دیکھنے کی اب آپ کو علاقہ ہم 100% جو اپنے ریسورس ہیں اپنا لینڈ ہے وہ ایفیشنٹلی کیپٹیلائز نہیں کر پائے اللہ ربالوزر نے جو کائناہ تخلیق کی ہے دنیا تخلیقی ہے اس میں اتنا کچھ ہے کہ ہم محنت اور مشکتہ لائن کریں تو اپنے لئے ایک ہم اس کا روزی کے سواب لے سکتے ہیں لیکن روزی کے سواب سب چیزوں کے اوپر ایک فیر اور ہورر بنا کے ڈال دیا گیا ہماری اگر میڈیکل انچولس کو ہی پیائنگ کرے گا اگر تم میڈیکلی کفر نہیں ہوگی تو کل کو کیا کرو گے اگر تم گاڑی نہ لے سکے تو کل کو بعضہ طریقے سے آؤ جاؤ گے کس طرح لیکن اس کے لئے منت کرنے کی بجائے اگر ہم ایفیشنٹلی سب جو ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو اس سمین میں کافی کچھ ہے اب وہ ماس کے لئے منت ہو رہی ہے ادھر لینڈ رویر مشینل لینڈ کر آئے جا رہے ہیں چائنا نے ابھی اپنا مشینل لینڈ کر آئے ہیں لیکن کیا ہم ادھر وہ بیلنس آؤٹ کر رہا پائے ہیں اپنے معاشروں کے لئے اپنے ان سوسائٹی کے سیکمنٹس کے لئے جن کو ضرورت ہے ہماری سو اگین محنت اور مشکت کے فیکٹر ہیں اس میں صرف ہماری ساتھ حق دار نہیں ہے اس میں بہت سارے سٹیکھولڈر حق دار ہیں ہر سٹیکھولڈر کو اس کا حق دینا اور اسے اپنی thought process میں سٹیکھولڈر کیا آپ نے بات کی کچھ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے اتنے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اپنے سپاؤس کو کسی کو بھی وقت نہیں دے پاتے ہیں اور پھر چیز مل بھی جاتے ہیں اگر چیز مل بھی جائے لیکن وہ چیز مل بھی جائے لیکن وہ چیز سیٹسیکشن دے رہی ہے ہنڈرڈا سٹوریز ہنڈرڈا سٹوریز ہنڈرڈا سٹوریز اتنے ہوں جو ہمیں اپنی اس موٹیویشن کے نرے بھی لے کر آنا ہے یہ مطلب کو کہتا ہے مکھی کے برابر حدیث میں جانتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت ہے وہ حقیقت ہمیں نظر آتی ہے کبھی کبھی آپ نے بہت دیکھا کہ مگا اڈفر ایسٹار سٹوریز زیرو ہوئے پڑے ہیں وقت ا exceptionally ایک ایک لگیسی تر نظر آتی ہے لیکن وہ ایسے حقیقت ہمیں جنہیں نہیں چوکی ہوتے اس دنیا کی بلٹنگیز رکھی گئی تھی کہ اس نے فنا ہونا ہے جب ہر چیز نے فنا ہونا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں پاغل پر اپنانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بالاس اوٹ کرنے کی ضرورت ہے بہنے تو مشکت ہمیں کرنی ہے اور اس کا جو صلح ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ دے گئے اور جب ہم خواہشات کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں ہو جد و جہت کے بغیر مل جاتی ہے پھر اس کی قطر اور قیمت بھی نہیں ہوتی اچھا یہ جو ایکویشن ہے نا یہ تھوڑا سی کنفیوزن ہے لگتا ہے جو آپ کے پاس inheritance cases ہیں یا آپ اگر فیملی میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے پاس خود سے چیزیں آ رہی ہیں آپ کو personality differences جو میناس اور مشکت سے گزر کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کی سوچ ان کی approach ان کی shortcomings different ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کو سب کچھ گھر بیٹھے مل رہا ہے ان کی insecurities ان کا اپنے دوستوں سے برتاؤ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے بولنے توڑ طریقے میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ security for shortcomings نظر آ رہی ہوتی ہیں جس مندہ نے ہاتھ سے کام کیا ہوئے اس کو confidence کا لیول ہی ہو رہا ہے اور یہ چیز میں نے سیکھی پھر اپنے سینئر سے سیکھی ایون کی نیچے بھی افسر کا کام ہے لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھا وہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہو آپ ڈلیور کر رہے ہیں اور جو ہاتھ سے کام کرنے سے جو personality development ہے اس کے بعد وہ پیر خیل میں کانفیدنس کا لیول ہی وہ نیکس لیول ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے خواہشات کا ترقی کے ساتھ کتنا تعلق ہے کیونکہ جب بھی ہم خواہش کی بات کرتے ہیں کسی بھی قسم کی چاہے وہ ایڈیشنل ہو سپلیمنٹ ہو آپ یہ سوچیں کہ میں نے گھر لینا ہے میں نے گاڑی لینا ہے یا آپ یہ سوچیں بھی آپ سوچ لیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے ایک خیال رکھ لیں لیکن آپ جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ترقی کی طرف ہی تو خواہش کا ترقی کے ساتھ کیسے آپ ترقی کا ایلیمنٹ جو ان سے آپ دیکھیں لگا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو ملچہ آگے نسل سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے جب زمین سے اس زمین پر ملت کرنا شروع کی اور اس سے اپنے وسائل اپنے آپ کو دھامنے کھانے کے وسائل پیدا کرنا شروع کیا اور اس ٹائم جو ایک فیز آنا تھا اور اس سے انٹرسٹنگ فیز میں یہ بچوں کو پڑھانے کے ضرورت ہے اس فیز میں جب انسان اپنی بقا کی جنگ لڑا تھا اور بقا کی جنگ کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کر رہا تھا آج اگر کوویٹ کے وجہ سے ہمیں ایک انسیکیورٹی ہے تو سیم ہر سو سال پہلے آئی ہے نائنٹین ٹین بلکل آئی تھی بلکل آئی تھی نائنٹین ٹونٹی میں نائنٹین ٹونٹی میں اگر ہم دیکھ لیں سپینڈی شروع دیکھ لیں باقی دیکھ لیں لیکن اس کے انسان نے محنت کی ہے انسان نے جو تغوت ہو کی ہے جو لڑائی کی ہے وہ یہی تھی وہ جب ترقی کی بات کر رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دوبارہ یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف موسیقی 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 موسیقی